دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو مہان بلے باز مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایک طرف جہاں سوریہ، سنجو اور رشپنت جیسے بلے باز نیوزی لینڈ میں بھارتی ٹیم کی ناک کٹا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف کنگ کوہلی اپنے بلے سے ایسی تباہی مچا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے ایسے کھیلے کا ایک پریکٹس مقابلے میں کنگ کوہلی نے رن نہیں بنائے ہیں بلکہ بلے سے سنامی لائی ہے دوستو ایک دو نہیں بلکہ ویرات نے کل سولہ چھکے لگا کر ایسا شتک لگایا جس کے بعد تو ان کو اس مقابلے کا ویڈیو راتوں رات وائرل ہو گیا ہے ویرات کی توفانی بلے بازی کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی شریع زیر اور رویت شرمہ میں سے خطرناک کھلاڑی کون ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو شکر دھون کی اگوائی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے بیچ پہلا ونڈی میچ کھیلا گیا مقابلے میں بھارتی بلے بازوں نے تو دمدار کھیل دکھایا لیکن سوریہ 35 سنجو جیسے بلے باز اس مقابلے میں ناکام رہے جو بھارت کی ہار کا ایک بڑا کارن رہا گیند بازوں نے بھی کچھ خاص کمال نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے بھارت کو ساتھ وگٹ سے شکست جھیلنی پڑی ادھر ٹیم انڈیا نے پہلے مقابلے میں بری طریقے سے ہار کر جہاں ناک کٹائی ہے تو وہیں دوسری طرف ویرات کولی نے بلے سے ایسا کورام مچایا ہے جسے دیکھ کر بڑے سے بڑا بلے باز شرما جائے کنگ کولی نے اپنی پاری میں کیول چوکوں چھکوں سے ہی ڈیل کی ہے ورلڈ کپ کی ویرات کے بلے نے جم کر مچایا تھا آپ کو بتا دے کہ بھارت کو نیوزی لینڈ کے بعد بانگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ اور ونڈے سیریز نہیں کھیلی ہے بھلے ہی بانگلہ دیش اور ٹیموں کے مقابلے تھوڑے کمزور ہے لیکن ویرات کسی بھی ٹیم کو ہلکے میں نہیں لیتے اور یہ دیا ہی تو ان کی خاص بات ہے سبھی سینئر کھلاڑی جہاں چھٹیاں منانے میں لگے ہوئے ہیں وہیں کنگ کولی نیشنل کرکیٹ اکیڈمی بہنچ کر ابھیاز ستر میں جھٹ گئے بھارتیہ لسٹ ایک گیند بازوں کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے کنگ کولی نے بلے سے جم کر کوہرام بچایا دوستو ویرات نے اپنے بلے سے ایک دو نہیں بلکہ کل سولہ خطرناک چھکے لگائے اب اس میں ایک صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کنگ کولی کس موڑ میں بلے بازی کرنے اترے تھے ویرات نے کیول تیرہ گیندوں میں ہی ارد شتک جڑ ڈالا تھا ایک الگ ہی ایڈیٹیوٹ میں بلے بازی کرتے ہوئے ویرات نے چوکے چھکوں کی جڑی لگا دی تھی تیرہ دنوں میں ارد شتک جڑنے کے بعد وہ اور بھی زیادہ آکرامک ہو گئے ہیں گیند بازوں پر سرابی رحم نہیں کھاتے ہوئے ویرات نے اور بھی اٹیکنگ بلے بازی کرنی شروع کی بلے سے رنوں کی سنامی لاتے ہوئے انہوں نے تیس گیندوں کے اندر ہی شتک پورا کر لیا جی ہاں ویرات کوہلی تیس گیندوں میں شتک جڑنے لگے اور ویرات نے کل بارہ چھکے لگائے تھے وہیں اپنی پاری میں انہوں نے چار شاندار چوکے بھی لگائے آپ کو بتا دے مہہ سولہ گیندوں میں ہی کنگ کوہلی نے چوراسی رن ٹھوک ڈالے تھے اپنی پاری میں ویرات نے کل چالیس گیندوں کا سامنا کیا اور تابر توڑے 148 رن ٹھوک ڈالے تھے ان کی ایسی بلے بازی دیکھ کر اس بات کا صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بانگلہ دیش کے خلاف ویرات کا رودر روپ نظر آنے والا ہے ویرات ایک بار پھر سے بانگلہ دیش کے خلاف کنگ بن کر اتھریں گے اور وہ دن دور نہیں جب وہ سچن تیندر کر کے شتکوں کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیں گے ایک طرف جہاں نیوزی لینڈ میں بھارت ونڈے سیریز ہارنے کی کگار پر ہے تو دوسری طرف کنگ کولی بلے سے تہلکہ مچانے کے لیے پوری طریقے سے بیتاب نظر آ رہے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی سچن تیندر کر کے شتکوں کا ریکارڈ توڑ دیں گے یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے والا